ہیلو فرنس آپ کا ایک بار پھر سے سوگت ہے آپ کے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل فرمان خان پر دیکھتے ہیں فرنس آج کا ہمارا ٹوپک ہے آج ہم سرکولیٹری سسٹم کے بڑے انپورٹنڈ اور انٹرسٹنگ ٹوپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے کنڈکٹیو سسٹم آف ہرٹ کیا ہے فرنس کنڈکٹیو سسٹم آف ہرٹ یا ہردہ کے چالنز اندر کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے سٹڈی کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے ا ایک دو باتیں جاں لیتے ہیں جسے کہ آپ کو پتا ہے ہمرا ہٹ کیا ہوتا یای مسکولر آرگن ہوتا یا ایک بیش ٹیئے انگ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہوتا ہے اب بلڈ کو پوری بوڑی چاہرکتا ہے مان کرتا ہے بڑڈ کے اندر پورے بلڈ superiority بلڈ کو ممندر پک کرنے کے لیے alguma ہرٹ کو کیا ہواک ہونا پڑتا ہے ہٹ inheritance 컨ٹریکٹ ہونا پڑتا ہے لیکس ہونا پڑتا ہے کونٹریکٹ ہونا پڑتا ہے ہوتا ہے جو ہرٹ کی کیا کرتا ہے فنکشننی کو مینٹین رکھتا ہے جوhon fitt سیسٹم کی وجہ سے ہی آپ کا ہر جوہ بار بار کونٹریک اور سکر پاتا ہے strive do سمجھے جب شروع کرتے ہیں ہیں علیہ وسلم ڑائی گرامو کی اپر ان obt دیکھنا ہوں دیکھنا ہم بات کرتے دیکھئے کس کے بارے میں کی کنڈکٹیو سسٹم آف ہٹ دیکھئے ہوئے اپ کا کنڈکٹیو سسٹم جو ہوتا ہے جو آپ کا ہر جا ہوتا ہے ہرڈ کا کنڈکٹیو سسٹم وہ مینلی کتنی سٹکچر فور سٹکچر سے اس کا کیا ہوتا ہے فرمیشن ہوتا ہے دیکھتے ہیں وہ فور سٹکچر آپ کی کون گونچی ہیں اب دیکھئے آپ کے فور سٹکچر کی نیم دے رکھے ہیں پہلا دے رکھے آپ کے ایس ای این پہلی سٹکچر کونسی ہے جو آپ کے ہرٹ کا کنڈکٹیو سسٹم یا چالن تندر کا فورمیشن کر رہی ہے آپ کا ہے ایس این جسے آپ کیا بولتے ہیں ایس این کی فل ہوم یاد رکھی گا فرنس سائنو ایٹریل نوڈ کیا ہوتا ہے سائنو ایٹریل نوڈ دوسری سٹکچر بات کرتے ہیں دوسری سٹکچر کونسی ہوتی ہے اے وی این اسے کیا بولتے ہیں ایٹریل وینٹریلال نوڈ سٹکچر آپ کی ہوتی ہے جو بندل او سوری جو آپ کے کرتے ہیں کندکٹیو سسٹم کا فورمیشن کرتی ہے اسے بولتے ہیں بندل او зачем and for structure دیکھتے ہیں جو آپ کے کیا کندکٹیو سسٹم کا فورمیشن کرتے ہیں وہ ہوتی ہے پورکنجے فائبر تو آپ کا کندکٹیو سسٹم جو ہے کیا بھی وہ کندکٹیو سسٹم جاتا ہے ہرٹ کے اندر ایک اسسٹم ہوتا ہے جو ہٹ کی کیا کرتا ہے proper function جو ہوتی ہے اس کو کیا کرتا ہے regulate کرتا ہے اس conductive system کی وجہ سے آپ کا heart جو ہے وہ continuously کیا کرتا رہتا ہے beat کرتا رہتا ہے تو آپ کا کیا ہے جو آپ کا conductive system اس کا formation کین کی structure سے ہو رہا ہے دیکھئے آپ کا formation ہو رہا ہے ایک تو SAN سے دن سیکنڈ آپ کا ہو رہا ہے AVN سے SAN sino atrial node AVN atrial ventricular node 3rd آپ کا ہے bundle of his and 4 ہوتا ہے آپ کا پورکنجے fiber اب میں آپ کو ان کی چاروں structure کے ایک بار location بتایتا ہوں ان کا کیا کیا کام ہوتا ہے کہاں کہاں ہوتے ہیں وہ ابھی اپنے discuss کریں گے پہلے میں ان کی آپ کو structure پرائیتا ہوں دیکھئے آپ کو چار نام یاد ہو گئے SAN, AVN, bundle of his اور پورکنجے fiber اب دیکھئے اب اپنے بات کرتے ہیں ان کی structure کہاں ہوتی ہے تو structure کے لیے آپ دیکھئے یہ آپ کا heart ہے یہ آپ کا کیا ہے heart تو heart کے اندر آپ کو پتا ہے چار چمبر ہوتے ہیں یہ آپ کا کیا ہے دیکھئے یہ آپ کا ہے left atria یہ آپ کا یہ جو یہ والا جو آپ کا کیا ہے chamber ہے یہ کون سے ہے right atria یہ جو آپ کا chamber ہے یہ کون سے ہے left ventricle اور یہ جو آپ کا chamber ہے fourth یہ کیا ہے آپ کا right ventricle تو چار چمبر ہوگے left atrium right atrium, right ventricle, left ventricle تو اب دیکھئے پہلے structure جو میں نے آپ کو بتاہی دی ابھی میں نے آپ کو چار structure بتاہی ہیں جو آپ کے کیا کر رہی ہیں conductive system کا formation کر رہی ہیں دیکھئے کون کونسی تھی ایک تو تھی آپ کی SAN دوسری کیا تھی آپ کی A,V,N تیسری کیا تھی bundle of his کیا تھا bundle of his اور fourth structure آپ کی کون سے تھی fourth یہ آپ کی purkinje fiber کیا تھی purkinje fiber ٹھیک ہے اب اپنے purkinje fiber اب اپنے دیکھتے ہیں چاروں structure ہوتی کہیں تو پہلی اگر میں structure کی بات کروں آپ کے san یا seno atrium node تو یہ دیکھئے friends آپ کا جو یہ کیا ہے right atrium ہے یہ دیکھو آپ کو right atrium دکھائی دے رہا ہے ڈائیان لیند بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا اس کے اوپر کی طرف یہ دیکھو یہ آپ کو جو structure دکھائی دے رہی ہے اس type کی یہ structure ہوتی ہے آپ کی san یہ آپ کی structure کیا ہوتی ہے san ان اس کی فلکم کیا تھی ہے seno atrium node اور یہ آپ کا کہا ہوتا ہے right atrium میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا اس کی structure کو ابھی ہم ان کے function کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں جانے گے ٹھیک ہے دوسری structure جو میں نے آپ کو بتاہی تھی دوسری کیا تھی avion تو avion جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا یہ دکھو یہ بھی آپ کو structure دکھائی دے رہی ہے یہ آپ کا کیا ہے avion یہ آپ کا کیا ہے avion تو آپ کا san اور آپ کا جو avion ہوتا ہے وہ دونوں ہی right atrium کے اندر ہوتے ہیں یاد رکھے گا پہلی بات تو پہلی بات آپ کو یاد رکھنی ہے right atrium کے اندر ہوتی ہیں آپ کا san اور avion avion کی full form تھی atrium ventricular node اور san کی full form ہے sino atrial node ٹھیک ہے یہ دو structure پتا لگی ہے آپ کو اب بات کرتے ہیں اپنے تیسری structure جو آپ کی کیا تھی bundle of hedge وہ کہا ہوتی ہیں تو فرنٹس اب اس کو ایک برمہ ریز کرتا ہوں دیکھیں آپ کو یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا ہے avion اب دیکھیں avion سے ایک bundle کے جیسی structure worhї ہے اور یہ آپ کے یہاں پہ آ رہی ہے یہاں پہ intra کر رہی ہے دیکھو یہ جو structure ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا دو wentricle یہ آپ کا ventricle ventricle کے بیچ میں یہ جو septum ملتا ہے اس septum کو کیا بولتے ہیں interventricular septum کیا بولتے ہیں اس کو انتر ventricular septum اتنا آپ کو پتا ہی ہوگا دو وینٹرکل کے بیچ میں یہ جو سیپٹم ہوتا ہے اسے انٹر وینٹرکلر سیپٹم بولتے ہیں اور یہ جو ایٹریم کے بیچ میں سیپٹم ہوتا ہے اسے بولتے ہیں انٹر انٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹرائنٹر ہاں ایوین سے آرائز ہو رہی ہے اور آپ کے انٹر وینٹکولر سیفٹم میں کیا کر رہی ہے انٹر کر رہی ہے اسے کیا بولتے ہیں اسے ہی آپ کا بولتے ہیں بندل آفیج یہ آپ کی تھرڈ سکچر ہے جس کا نام تھا بندل آفیج ہے آپ کو پتہ لگا گا کہ بندل آفیج ہے کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں پہ انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہماری فور سکچر کے بارے بات کرتے ہیں جس کا نیم تھا پورکنجے فائیبر ٹھیک ہے ابھی ہم ان چاروں کے فنکشن تو کہہ ہم دیکھیں گے کیا ہوتے ہیں ٹیک ہے نا ڈیٹیل سے دیکھیں گے صارت سے اب دیکھو یہ جو آپ کا کیا ہے یہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ آپ کا کیا ہے وہ یہ بندل آفیج اب یہ آگے دو برانچ کے اندر پک گیا بندل آفیا آپ کا ہوگیا صرف خورت میں ہاتھ گیا third ہے کیا بولتا ہے اس کو لیفٹ بے کیا ہوگیا بندل آفیج ہے آگے جو آپ کو نیچے کے طرف وند کسا ہے یہ آپ کا دیکھنا ہی آگیں وچوری رو 우리 жить تو آپ کا جو بندل آفیس تھا وہ دوست بندلوں میں بڑھ گیا ایک بندل رائٹ بندل آفیس اور ایک آپ کا بندل لیفٹ بندل آفیس یہ دیکھئے اب یہ رائٹ آپ کا جو ہے بندل آفیس دیکھئے رائٹ بندل آفیس آپ کا کہاں انٹر کر رہا ہے رائٹ ایٹریم کی وال میں کہاں پہ انٹر کر رہا ہے رائٹ ایٹریم کی وال میں اور یہ جو آپ کا لیفٹ بندل آفیس ہے یہ دیکھو ہے یہ لیفٹ بندل آفیس ہے یہ آپ کا لیفٹ ایٹریم یہ آپ کا لیفٹ ایٹریم کی وال ہے اس لیفٹ ایٹریم کی وال کے اندر انٹر کر رہا ہے اتنی بات سن میں آپ کو کہ بندل آفیس تھا وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوگا لیفٹ بندل آفیس رائٹ بندل آفیس لیفٹ بندل آفیس لیفٹ بینٹریکل کی وال میں انٹر کر جاتا ہے اور رائٹ بندل آفیس رائٹ بینٹریکل کی وال میں انٹر کر جاتا ہے اب دیکھئے اب یہ جو رائٹ بندل آفیس ہے اور لیفٹ بندل آفیس ہے ہے اگر آپ اسے دھیان سے دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھو یہ دیکھنا رائیڈ بندل آفیس سے آپ کو چھوٹی چھوٹی فائبر لائک سٹکچر دکھائی دے رہوں گی دیکھو یہ جن کو میں جن کے اوپر میں لائننگ لگا رہا ہوں یہ دیکھو یہ آپ کو فائبر لائک سٹکچر دکھائی دے رہوں گی یہ والی ٹھیک ہے یہ جو فائبر لائک سٹکچر ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں پرکینجے فائبر ان کو کے کسی نگلتے ہیں بندل آف رائٹ بندل آفیس اور جو لیفٹ بندل آفیس ہوتے ہیں اس سے آپ کے چھوٹے چھوٹے فائیبر جیسی سٹکچر نگلتی ہیں جو ایٹریم کی وال کے اندر سپریڈ رہتی ہیں انہیں کیا بولتے ہیں آپ انہیں بولتے ہیں آپ پرکنجی فائیبر آئی تنگ آپ کو پتا لگی ہوئے گی کی کنڈکٹیو سسٹم کیا ہوتا ہے کیا کون کون سیسٹ کے اندر سٹکچر ہوتی ہے چار سٹکچر ہوتی ایوین آپ کا یہ رہا بندل آفیس آپ کا یہ رہا اور یہ آپ کے پرکنجی فائیبر آئی تھی اب دیکھو ان کے بارے میں میں آپ کو بتا رہیتا ہوں میں نے ان کی سلائیڈ تیار کر رکھی ہے وہ آپ کے نوٹس کا کام کرے گیا آپ چاہے تو ان کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اپنے بات کرتے ہیں دیکھو یہ تو سلائیڈ اپنا ڈیسکس کری لی کی کنڈکٹیو سسٹم آف ہٹ کی میڈ اپ آف فورمین سٹکچر یہ چار سٹکچر گیا آپ کے نام بتا رہے ہیں اب دیکھیں اب بات کرتے ہیں اپنے کس کے بارے میں پہلے ایسے ان کے بارے بات کرتے ہیں کس کے بارے بات کرتے ہیں ایسے ان میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا ایسے ان کی میں نے اگرہ ابھی آپ کو کیا دکھائی تھی ایسے ان کا میں نے ابھی آپ کو ڈائیگرام دکھایا تھا ایسے ان جو ہوتا ہے آپ کا کیا ہوتا ہے رائٹ ایٹریم لوکیشن دیکھنا بھی ایسے ان کی ایٹ ڈا وال آف رائٹ ایٹریم رائٹ ایٹریم میں اوپر ہے یہ آپ کا ہر ہے یہ آپ کا کیا ہے ہٹ یہ دیکھو یہ آپ کا ہر ہے تو ہر میں یہ رائٹ ایٹریم میں یہاں اوپر کی طرف کہا پہ یہاں اوپر کی طرف ایک سٹیکچر بتائی تھی میں نے آپ کو نا وہ کیا ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے اور ایسے ان کی فول پرم سائی نو ایٹریل لوڈ تو اس کی لوکیشن یاد رکی کہا ان دل وول آف رائٹ ایٹریم یاد رکھنا بھی اس کو پیس میکر بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کا سیکنڈ نیم پیس مکر ہے بڑی انپورٹنٹ ہے یہ آپ کو نام یاد رہنا ہے کی پیس مکر کسی بولتے ہیں آپ سے کئی پر پوچھ لیتا ہے تو آپ کا جو ایسے نوڈ ہے اس کو پیس مکر بولتا ہے کیوں بولتے ہیں ابھی بتا جاتا ہوں اس کے فنکشننگ کے بیس پیس کو پیس مکر بولا جاتا ہے کیوں اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے دیکھو کی ایٹ کریئیٹ ایمپلس فور ہرٹ کونٹریکشن یہ جو آپ کا ایسے نوڈتا ہے یہ کیا کرتا ہے آپ کیا ہرٹ کونٹریکشن جو ہوتا ہے اس کے لیے جو سگنل ہوتے ہیں ان کو create کرتا ہے سناؤں مرایا ہے آپ کا جو ہرٹ بار بار contract ہو رہا ہے relax ہو رہا ہے contract ہو رہا ہے relax ہو رہا ہے اس ہرٹ کو contract ہونے کے لیے جو سگنلز ہوتے ہیں وہ کون create کرتا ہے دیکھو ہرٹ کو سگنل تو چاہیے بھی اس کو signal بھی لے گا تب ہی تو وہ contract ہوگا تو ان سگنلز کو کون کرتا ہے بھئی create آپ کا SAN نوڈ جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے دیکھئے it create impulse for heart contraction یہ heart contraction کے لیے impulse یا signals کو کیا کرتا ہے create کرتا ہے یا ان کا formation کرتا ہے اسی لیے اس کو پیس میکر بولتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ایک چیز میں آپ کو کیا بتاتا ہوں دیکھو یہ SAN کے بارے میں یاد ہے اس کو پیس میکر بولتے ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے آپ کا یا آپ کا جو heart contraction کے لیے impulse ہے وہ کیا کرتا ہے generate کرتا ہے اس لیے اس کو پیس میکر بولتے ہیں I think آپ کو SAN completely 7 میں آگیا آئے گا اب دیکھئے اب ہم بات کرتے ہیں کس کے بارے میں دیکھئے آپ چاہے تو سلائیڈ کا screen shot لے سکتے ہیں SAN کے بارے میں اب آگے دیکھو اب ہم بات کرتے ہیں کس کے بارے میں second جو ہماری structure تھی Avian Avian کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو Avian آپ کے کیا تھا Avian second structure تھی Avian کہا ہوتا ہے Avian کا بھی میں آپ کو بتاہیتا ہوں ڈائیگرام اس کی full form تھی Atrio ventricular node تو آپ کا میں یہاں ایک heart کا ڈائیگرام ہے تو مان لیجئے یہ آپ کا heart ہے یہ آپ کا heart ہے ٹھیک ہے heart میں یہ آپ کے چار چیمبر ہو گئے تو یہاں پہ تو آپ کا SAN تھا یہاں پہ آپ کا کیا تھا Avian یہاں پہ آپ کا کیا تھا Avian تو اس کی location بھی کیا ہوتی ہے in the wall of اس کی اگر location کی بات کریں دکھو میں نے کلے کر رکھا in the wall of right atrium اس کی location بھی کیا ہوتی ہے right atrium کے اندر ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کا second name کیا ہوتا ہے اس کو pace setter بولتے ہیں SAN کو آپ کیا بولتے تھے pace maker اس کو کیا بولتے ہیں یہاں آپ کا Avian ہو گیا یہاں آپ کا کیا ہو گیا Avian اور Avian کو کیا بولتے ہیں Avian کو بولتا ہے pace setter اس کو pace maker بول رہے تھے ٹھیک ہے نا confuse مت ہونا pace setter اور pace maker کے بھی اس کو pace setter بولتے ہیں اب اس کے function کی بات کرتے ہیں کہ Avian کا function کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے Avian جو ہوتا ہے یہ Avian Avian جو ہوتا ہے ایک second Avian جو آپ کا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے SAN کا کیا کام تھا SAN آپ کا کیا کر رہا تھا ابھی impulse create کر رہا تھا یہ آپ کا کیا کر رہا تھا impulse create کر رہا تھا کون SAN اب SAN نے جو impulse create کری ہے ان impulse کو یہ جو Avian نے receive کرتا ہے ان کو grand کرتا ہے ملکہ آپ کی impulse جو ہیں یا جو signal ہوتی ہیں آپ کے SAN سے کہاں پہ آتی ہیں آپ کے ایویئن میں اب کوشن یہ ہے کہiot pros جو ہیں ایوین تک کیسی آتی ہیں تو ایس ان سے ایوین تک آنے کے لیے یہاں پہ آپ کو بیچ میں پاتھ ملتے ہیں اس طرح سے آپ کو بیچ میں ان کو میں آنے انتر انٹرنوڈل پاٹھ انکو کیا بولتے ہیں انٹرنوڈل پاٹھ تو یہ انٹرنوڈل پاٹھ ہوتے ہیں تین انٹرنوڈل پاٹھ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہوئی ان کے آیاں کے آیاں سے جو آپ کی کونٹریکشن کی جو ingopulse ہوتی ہے یعنی کونٹریکشن کے جو signal ہوتے ہیں آپ کے آیاں سے ایسیںیں Dolby میں آیا حضور کر شاہر لے گا کیا فنکشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو دوبارہ بتا ہیتا ہوں یہ دیکھو یہ آپ کا کیا ہے دیکھنا یہ آپ کا ہے یہ آپ کا سین ہے اور یہ آپ کا ایوین ہے تو سین آپ کا کیا کرتا ہے impulse create کرتا ہے heart contraction کے لیے آپ کا کیا کرتا ہے جو اس نے impulse create کی تھی وہ receive کرتا ہے یہ آپ کو structure دکھائی دی رہی ہے inter nodal pathway یہ inter nodal pathway کے جو signals یا impulse ہوتی ہیں وہ ایوین تک آتی ہیں اب دیکھو آپ اپنے بات کرتے ہیں it is also called paste setter اس کو paste setter بھی بہتا ہے اس کا function دیکھنا it receive signal from san یہ کیا کرتا ہے san سے signal receive کرتا ہے via inter nodal pathways یہ کیا کرتا ہے inter nodal pathways کے through san سے signal receive کرتا ہے and send them to bundle of his اور انہیں آگے کہاں send کر دیتا بھی آپ کا san جو ہے وہ آپ کی signals جو ہوتے ہیں ان کو آگے bundle of his کے اندر کیا کر دیتا ہے set کر کیا کرتا تھا send کر دیتا ہے ابھی میں نے آپ کو starting جب تھا starting میں diagram میں میں نے بتا بتایا تھا آپ کو avion جو ہوتا ہے اس avion سے bundle like structure arise ہوتی ہے avion سے کیا ہوتی ہے bundle like structure arise ہوتی ہے میں نے بتایا تو آپ کو یہ دیکھو یہ آپ کا تھا heart یہ آپ کا کیا تھا heart تھا heart heart میں آپ کا یہاں پہ avion تھا یہاں پہ آپ کے کیا تھے یہاں پہ آپ کے اس طریقے سے inter یا آپ کا interventicular septum یا آپ کا کیا ہے interventicular septum تو یہاں سے آپ کے bundle جیسی structure نکل رہی ہوتی ہے اور وہ کہاں interventicular septum میں enter کرتی ہے اس bundle کے structure کو کیا بولتے ہیں bundle of is یہ اپنے بات کر چکے ہیں تو اب avion آپ کا کیا کرے گا یہ avion آپ کے جو signal ہوں گے ان کو bundle of his کے اندر سینڈ کر دے گا تو یہی بات میں یہاں چاہے تو سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اب دیکھیں اپنے بات کرتے ہیں تیسری structure bundle of his it is a bundle like structure which arise from avion and enter in interventicular septum یہ میں نے آپ بتائی دیا کہ bundle like structure ہوتی ہے جو کہاں سے arise ہوتی ہے avion سے arise ہوتی ہے اور کہاں پہ انٹر کرتی ہے آپ کے انٹر ventricular septum کے اندر ٹھیک ہے اب آگے دیکھنا کیا لگا ہے two branch are arise from bundle of his bundle of his ہوتے ہیں ان سے میں نے پتا ہے آگے چل کے دو bundle میں پتا کہ آپ کا bundle of is جو ہے آگے چل from bundle of his and enter in the wall of ventricle کی آپ کے bundle of his سے دو آپ کے left اور right bundle of his arise ہوتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں اور کہاں کرتے ہیں ventricle کی walls ہوتی ہیں ان کے اندر enter کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اپنے بات کرتے ہیں bundle of his کے function کے بارے میں ventricle کی wall کے اندر signal کو بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اب ہماری last and four structure جو رہ گئی اس کے بارے بات کر لیتا ہے پور کینجے فائبر کیا ہوتا ہے دی 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 فائبر لائک سٹیکچر آل سو کنڈکٹ سگنل اور امپلز یہ کیا ہوتی ہے آپ کو پور کینجے فائبر جو ہوتی ہے اس کو کنڈکٹ کرتی ہیں ventricle کی جو wall ہوتی اس میں spread کرتی ہے جس سے ventricle contract کر جائے اب دیکھئے اس کی diagram کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ دیکھو یہ آپ کا diagram ہے یہ آپ کا heart contraction کھ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے signal ہوتے ہیں س ان س پیس س بولتے ہیں س آپ کے جو س جا رہے ہیں بندل آف اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ کا بندل آف اس جو ہے وہ یہ دیکھو یہ آپ دھیان سے دیکھیں تو بندل آف کا دو پار گئی ہے تو آپ لیفٹ بندل آفیس اور یہ رائی بندل آفیس لیفٹ بندل آفیس آپ کا لیفٹ ایٹریم کی وال میں انٹر کر گیا رائی بندل آفیس آپ کا رائی ایٹریم کی وال میں انٹر کر گیا اب انہی بندل سے دیکھنا یہ فائبر لائک سٹکچر نکل رہی ہے ان کو بولتے پور کنجے فائبر تو یہ کیا کرتے ایمپلس کو کیا کرتے پورے ہارٹ کی وال کے اندر سپریڈ کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کی ایمپلس کرییٹ ہو رہی ہے اور پورے ہارٹ کے اندر اس کو بھیجا جا رہا رہا ہے کس اس سسٹم کے تھرو آپ کی کیا ہوتی ہے ایمپلس کرییٹ بھی ہوتی ہے اور ایمپلس کو پورے ہارٹ میں بھیجا بھیجا جاتا ہے یہاں پر ایمپلس کریٹ ہو یہ سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں ایٹریا کونٹریکٹ کرتے ہیں اس کے بعد دیرے دیرے ایمپلس آپ کے کونٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آگئی ہوئے گی ٹھیک آپ کو ہارٹ کا کنڈکٹی سسٹم آ چکا ہوگا اگر آپ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے اپنا ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ کے کوششن یا جواب کی کوئی ہیں ان کا جواب دیتے میں تو اگر فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جاتا سے جدہ شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہے تو آپ چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح ویڈیو کا بینیفٹ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹاٹا گوڈ بائی فرینڈز